اب سے چند روز قبض تک وزیراعظم شہباز شریف کے صاحب زادے سلیمان شہباز کی حیثیت پاکستان کے عدالتی نظام میں مفرور اور استحاری کی تھی لیکن اب چند دنوں میں ان کی قسمت بدلی اور آج ان دونوں کرپشن کیسز میں جن میں وہ استحاری اور مفرور قرار پائے ہیں ان پر سنگین الزامات ہیں ان پر آج ان کو حفاظتی زمانت مل گئی اور ان کی کسی قسم کی گرفتاری کی ضرورت نہیں پڑی سلیمان شہباز پر سولہ عرب روپے کی وہ بیانہ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کے الزامات پر بڑے کیسز بنے اور اب وہ مثالی کیسز تھے اب وہ مثالی اختتام کی جانب نظر آتے ہیں سلیمان شہباز اپنے کیسز کی تحقیقات میں شامل ہوئے نہ انہوں نے سوال ناموں کے جواب دیئے نہ ہی آج سے پہلے وہ عدالتوں کی تلبی پر پیش ہوئے لیکن ان کی قشقسمتی کے گواہ اور تحقیقات کار سب غائب ہو چکے ہیں جبکہ مفرور اور استحاری ہونے کے باوجود ان کی پیٹیشن پر چوبیس گھنٹوں میں سماعت کرتے ہوئے عدالت نے ایف آئی اے کو سلیمان شہباز کی گرفتالی سے روک دیا ہے اور آج ان دونوں کیسز کی صرف پانچ منٹ کی سماعت کے دولان چودہ روزہ حفاظتی زمانت بھی ہو گئی چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس آمیر فاروق نے آج صرف اتنا معلوم کیا تھا کہ سلیمان شہباز عدالت میں آگئے ہیں جس پر ان کے مکیل امجد پرویز نے عدالت کو اثبات میں جواب دیا اور سلیمان شہباز کو چودہ روزہ حفاظتی زمانت مل گئی بلچس بات یہ ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز نے اپنے سابقہ مفرور اور استحاری ملزم کی یعنی کہ سلیمان شہباز کی حفاظتی زمانت کی بلکل مخالفت نہیں کی پیشی کے واقعے پر میڈیا سے گفتگو میں اس کے بعد جبکہ ان کی زمانت ہو گئی سلیمان شہباز نے کہا کہ وہ چار سال دو ماہ بعد پاکستان واپس آئے ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ملک میں صاف اور شفاف اور سازگار محول پیدا ہو چکا ہے بوٹ کے سامنے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دی ہے بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ جی آپ اب کیوں آئے پہلے کیوں نہیں آئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے چار سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے میرے ساتھ کیا میری فیملی کے ساتھ کیا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا کیسے جسٹس جعوید اقبال جو کہ کالا دھبا ہے پاکستان کے اکاؤنٹیبیلیٹی سسٹم کے اوپر کیسے اس کو بلیک مل کر کے اس کی ویڈیوز بنا کے اس کو پریشرائز کیا گیا جالی مقدمات بناو پھر شہداد اکبر جو آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے انہوں نے جو کچھ کھلوار کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے تو الحمدللہ ہم واپس آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فیر انوائرمنٹ ہے اور ہم آ کے اپنے کیسز کا مکمل دفاع کریں گے اللہ شباہ ہمارے نظام انصاف میں یہ آسانیاں خسطت والوں کو ہی ملتی ہیں کچھ نصیبی ہے اس وقت ہے ان تمام کیسز میں اس انداز سے ریلیف مل رہا ہے اور حکمران اتحاد کے قلیدی لوگوں کو اس حوالے سے بے دھڑک ریلیف مل رہے ہیں اور بہت ہی مثالی اس انداز کے کیسز میں اس کا مثالی انجام بھی ہو رہا ہے بہرحال سلمان شہباز صاحب کا ایک بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ کیس ہے اس میں بہت ہی سیریس الزامات ہیں وہ ساری ہوائی معاملات نہیں ہیں یقیناً اس حوالے سے بہت چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ چکی ہیں اور اس معاملے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے چیف انویسٹیگیٹر تھے ڈاکٹر رزوان ان کا پچھلے چند ماہ کے دوران اندقال ہو چکا ہے اس کے بہت ہی بنیادی گواہ تھے مقصود چپراسی جن کے ایک آنٹ کے حوالے سے بڑی دلچسپ معلومات سامنے آئی تھی ان کا اندقال ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی اتمام معاملات اس سے جڑے ہوئے پھر اس میں قوانین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں حکومت کی تبدیلیاں ہوئی ہیں سلمان شہباز کے والد صاحب آج پاکستان کے وزیر آزم ہیں اسی پس منظر میں بہرحال وہ واپس آئے ہیں اور آج ان کی بہت سانی حفاظتی زمانت بھی منظور ہو گئی ہے اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ محدود ہیں فوجداری قوانین فوجداری مقدمات ان تمام معاملات کے بہت ہی ممتاز سینئر مہر قانون ہمارے ساتھ ہیں محترم خواجہ شمس الاسلام بہت بہت شکریہ خواجہ سب ہمیں گمان یہ ہے کہ شاید اگر کوئی ایک شخص ہو جس پہ الزامات منی لانڈرنگ کے ہوں سترہ اٹھارہ عرب رفعہ کہ اس کے خلاف الزامات ہوں باقاعدہ اس کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہوں وہ عدالت میں بھی سامنے نہ ہو انویسٹیگیشن میں بھی اپنے آپ کو جوائن نہ کرے کسی کوئیشنئیر کا بھی جواب نہ دے چار سال اپسکونڈر رہے اور وہ اشتہاری اس کو قرار پائے اس کے بعد وہ بطن واپس آئے اور اس کو کوئی گرفتار نہ کرے کسی قسم کی اس کے خلاف قدغن نہ ہو کسی قسم کی گرفتاری کی کوشش نہ ہو اور اسے پانچ منٹ میں اس کی چودہ دن کی حفاظتی زمانت ہو جائے بظاہر دیکھنے میں ہمیں اپنے تجربے میں ایک غیر معمولی سی بات لگتی ہے کہ کسی ملزم کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو کیا ویسے یہ کوئی اس میں کوئی غیر معمولی بات ہے یا نہیں ہے شکریہ کامران صاحب یہ جو ایک perception create کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ایکسٹرانی ریلیف ملا ہے اہدے ورے قانون کے عدرہ تعلیم کے حیثیت سے یہ کوئی ایکسٹرانی ریلیف نہیں ہے Admittedly he is an abscondor Admittedly he was away from the trial and he was avoiding the trial Fine he was staying in England یہ وہاں سے transitory بیل لی بیل لینے کے بعد ان کو لاہور ہائی کورٹ نے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی پھر آ کے جنہوں نے آج پروٹیکٹیو بیل لے لی یہ میری ذاتی رائے میں کوئی ایکسٹرانی ریلیف نہیں ہے کوٹ خود بلاتی ہے he is himself surrendering to the court of law in order to join the trial یہ بات اپنی جگہ موجود اچھی جگہ صحیح ہے لیکن میں اس میں کامران صاحب اس کی بات کے اگر گہرائی میں جائیں اور یہ بھی کوئی ایسٹرانی بات نہیں ہے کہ جس ادارے کے ملزم ہیں جس انسٹیوشن کے جس ادارے کے ملزم ہیں وہ بھی کوئی ان کی زمانت پر اتراز نہ کرے یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے وہ بھی کہے کہ ہاں اتراز نہیں ہے یہ بلکل یہ غیر معمولی بات ہے آپ بلکل بجا کہہ رہے ہیں اور اس سے نہ ہمارے عدلیہ پر کہ سسٹم کا جو ایک پرسپشن ہے کہ have or have not میں بہت گیپ بڑھ گیا ہے اب یہ اتنے پاورفل انفلینشن لوگ ہیں کہ ابا جی پرائم منسٹر ہیں بیٹا ملک سے باہر تھا اتنی ڈیریکٹ بلینز آف روپیز کی ان کی اکاؤنٹ میں ٹرانسیکشن ہوئی ہیں موردین سترہ ہزار ٹرانسیکشن ہوئی ہیں کامران صاحب اور اس کے اندر وہ بندہ آکے سرنڈر کہہ رہے ہیں پھر آکے کہہ رہے ہیں میں جوائن کروں گا آپ دیکھیں اس میں قصور کس کا ہے اس میں پروسیکوشن ایجنسی کا ہے اور جو پروسیکوٹر ہیں آپ دیکھیں پروسیکوٹر ہول ہارٹیڈلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہی تو ڈیلمہ ہے یہی دکھ کی بات ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دوزار اٹھارہ انیس میں جب وہ ملک سے فرار ہو کے چلے گئے تھے اس وقت کی گورنمنٹ کو اس وقت کے پروسیکوٹر کو سیریسلی کیس کو اپنے منتقی انجام تک ایکسپیڈائٹ کر کے پہنچانا تھا ان کو تو بقعدہ بینیفٹ دیا گیا اگر اس وقت صحیح پروسیکوٹر ہوتی اس وقت کے لاؤ منسٹر اس وقت کے ایٹونی جنرل اس وقت کے پروسیکوٹر اس وقت کے جناب شہداد اکبر صاحب ایف آئی اے کو طریقے سے کام چلاتے ان کو پکڑوا کے لاتے ہم ان کو نہیں لاسکے یہ آرام سے ایگزائل میں سو کالڈ سلف ایگزائل میں بیٹے رہے لکجری لائف گزارتے رہے اور آخر میں آکے جب اببہ بھی بری ہو گئے شہباز شریف صاحب بھی بری ہو گئے ان کے بھائی بھی بری ہو گئے اب یہ آکے سلنڈر کریں رول آف کنسسٹنسی کیے پلی لیں گے اور اس کے اندر پروسیکوٹر ان کو بھرپور سپورٹ کرے گا ایف آئی اے کا یہ کورٹ کا کیس سیمنگلی لگ رہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں چاہتا ہوں اس کا کنکلوشن ہو دیکھنا وہ جو الزامات لگے جیسے آپ نے فرمایا سترہ ہزار ٹرانزیکشن اس میں ان کے جو آفیس بوائز ہیں ان کے نام پر جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں اور ساری دنیا سے ٹی ٹیز آ رہی ہیں اب اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا کوئی سوال جواب نہیں دینا ہے کوئی پوچھنے والا ہے یہی شرم کی بات ہے یہ اتہائی دکھ کی بات ہے پوری دنیا میں ایسا ایک رولنگ فیملی جو پچیس تیس پہتیس سال سے پنجاب کے وزیرہ تعالی سے سفر شروع کرا جب یہ بچے تھے ان کے تایات پرائم ریسٹر بنے تین مرتبہ ان کے ابا چیف ریسٹر بنے یہ خود بنے اس میں اتنی بڑی امپائر کھڑی کی اور اس کو فیس نہیں کرنا پھر جا کے باہر بیٹھ جانا پھر یہاں کے آ کے کہنا جی کیا فیر محول ہے یہ تو میں کہتا ہوں ہمارا عوام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ہماری کومن سینس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ بہت ہی ایک افسوس اور دکی باتیں لیکن ہے کیا ہمارا عدالتی نظام کی یہ عبزرویشن نہیں ہے جو آپ کی عبزرویشن ہے ہو رہی تو چاہیے نا عدالتی نظام کے اب بھی تو قانون کے عدد طالبین میں ہم بھی تو اپنے برل کلاس اور لور برل کلاس کے کرائن کے لیے اس قسم کے ریلیف کے لیے جاتے ہیں میں نے جو آپ کو تکلیف دی خواہصہ وہ اسی لیے دی کہ ظاہر ہے کہ انگنت آپ نے اس قسم کے کیسز کیا ہے انگنت اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کی معاونت لیتے ہیں تو یہ سہولت اس انداس کی کہ یہ شان کہ افسکانڈر مفرور کبھی انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی منی لانڈر کی الزام سترہ عرب گوا مر گیا چیف انویسٹیگیٹر آفسر مر گیا اس کے بعد وہ آئیں اور ان کی ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے ساری زمانت وغیرہ ہو جائے اور اس کے بعد اور وہ ایجنسی جن کو وہ مطلوب ہیں وہ یہ تک نہ کہے کہ بھائی یہ ایک دن ہمارے سامنے نہیں آیا ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا یہ اتنے سیریس الزام آتے ہیں خدا کے لیے ان کو زوانت تو نہ دیں یہ ٹوٹل کنائمس ہے ٹوٹل کنائمس ہے پروسیکشن ایجنسی کی اور آپ یقین کریں اسی کے وجہ سے دکھ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ اور قانون کسی کے لیے کچھ اور اپلیکیبیلیٹی ادھر ججز کو چاہیے جو ٹرائل کورٹ کے ججے ہیں دیکھیں ٹرائل کورٹ پہ تمام کی تمامنا ذمہ داری اور احساسِ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارے جوڈیچرل سسٹم کی انٹیگریٹی پہ اور اس کی کیپیبیلیٹی پہ دیکھیں ہنگلیاں اٹھتی ہیں شفافیت آرٹیکل ٹینی رائٹ آف فیڈ ٹرائل is the right of every citizen but یہاں پہ similarly اگر have اور have not کی ایک فیملی کا بندہ آتا ہے اور اس طرح آتا ہے تو اس کو میں بہت چاہوں گا کہ اس کا بالکل فیڈ ٹرائل ہو اور جج سے آپ پروسیکیوٹر کی اگر وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ مٹیریل دیکھ کے جن کا سامنے مٹیریل ہو اور آنیسٹی سے جتنا ایویڈنس جبھا ہے اس پہ فیڈ ٹرائل ہونا چاہیے there should be no equitable in terms of آرٹیکل ٹو سکسی فائف کے اور ٹو فورٹی نائنے ایسا نہیں ہونا چاہیے پورا لوجیکل کنکلوشن پہ چلنا چاہیے اور میری ذاتی رائے کے اندر اگر انہوں نے ٹرائل کو آوائٹ کیا ان کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کا بیان ریکارڈ ہونا چاہیے اور should be public بڑی نوازش بہت بہت شکریہ جناب خوضہ شمس الاسلام ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان شہباز صاحب کا جو کیس ہے اس کا فس بذر ہم نے آپ کے سامنے رکھا آج ان کی زبانت ہو گئی ہے اس پر بات ہواری ہو رہی تھی